بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مردم شماری اہم کتنی ہے کیوں اتنی آپ اس کی امپورٹنس جائے وہ بار بار بیان کرتے ہیں بعض لوگ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ آپ نے گریٹر کراچی کے قیام کا مطالبہ کیوں کیا ان دونوں سوالات کا جوابیں کیے سندھیں بنیادی طور پر مہاجر اور نون سندھی سندھیوں سے عداد میں کم از کم کم از کم ڈیڑھ گنا زیادہ ہے لیکن مردم شماری میں دھاندھی کے ذریعے ان کی عبادی کم کر دی جاتی ہے اب اس مسئلے کا حل ہو جاتا اگر سندھی جو قوم پر اصل ہیں نسل پر اصل ہیں وہ مہاجروں کو اور جو نون سندھیز ہیں ان کو تسلیم کر لیتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ٹیکس نہیں دینا انہوں نے کام نہیں کرنا کوٹس سسم کے نام پر مردم شماری کے نام پر انہوں نے صرف لوٹ مار کرنی ہے نکم من پن دکھانا ہے کوئی تعلیمی دارہ نہیں بنانا کوئی ٹیکس انہوں نے پی نہیں کرنا ہے کوئی نوکری انہوں نے کمی نہیں ہے صرف لوٹ مار کرنی ہے شاپنگ کرنی ہے مال بنانا ہے اور ملک سے باہر جائے اپنے خاندان کو بھیج دینا ہے اب اس چوری چکاری لٹیری جو قوم پرستی کی جو سیاست ہے اب اس میں حل کیا ہے انہوں نے تو آپ کو ایکسپٹ نہیں کرنا ہے وہ بھی اس دور میں جب میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ لکھناوں کے ایک مسلمان جو بھیرت کر کے اندوستان سے پاکستان گئے صادق جو ہیں لندن کی میر ان کی فیملی لندن آتی ہے اور وہ میر بن جاتے ہیں لیکن وہاں چار نسلوں سے آباد جو مہاجر ہیں یا جو پنجابی آبادگار آئے یا جو پشتون آگئے وہاں پر ان کو تسلیم کرنے پر سندھی قوم پرست تیار رہی ہیں تب یہی ہے کہ جہاں جہاں شہری علاقوں میں مہاجروں کی اور دیگر زمانے بولنے والوں کے اکثریت ہے ان کو انتظامی طور پر الگ کر دیا جائے کیونکہ نقصان کیا ہو رہا ہے کہ ایک تو اس آبادی کو جو نون سندھی سپیکنگ اس کو حق نہیں مل رہا ہے دوسرا جو مخصان ہو رہا ہے وہ یہ کہ لوٹ مار کی سیاست جو دہی آبادی کر رہی ہے انہوں نے کبھی کوئی تعلیم ادارہ نہیں بنایا انہوں نے کوئی ہاسپٹل نہیں بنایا انہوں نے کوئی کام صوبے میں کر کے نہیں دیا میں مزید اس کی ڈیٹیل اگلے بھی لوگ میں بیان کرتا ہوں